دیگلو شہر کے مشہور تاجر اور راجش چونہ کے مالک عبدالجلیل بھائی عمودی کے زیر نگرانی چلنے والا ادارہ جلیل فارنیشن کی جانب سے سال دوہزار سترہ اٹھرہ میں نمائیاں نشانات حاصل کرتے ہوئے کامیاب ہونے والے طلبہ کو انعامات تقسیم کیے گئے اس تقریب میں سیکنوں طلبہ کو انعامات سے نوازا گیا جو کہ دیگلو شہری ہی نہیں بلکہ نانیرزلے میں بھی اس طرح کی مثال ملنا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے عبدالجلیل بھائی عمودی کی جانب سے صرف اور صرف خوم کے خدمت کے لیے بلا معاوضہ ٹیوشن کلاسز چلائے جاتے ہیں جن میں سیکنوں طلبہ تعلیم حاصل کرتے ہوئے اچھے نشانات سے کامیاب ہو رہے ہیں واضح رہے کہ عبدالجلیل فانڈیشن کا یہ باروہ سال ہے اس تقریب میں میمانان خصوصی کے طور پر پروفیسر ڈاکٹر شیخ عزم الدین اسلام فیروز سیر، الہاج شیخ محمد صاحب، مفتی مختار الدین رفائی صاحب، خیصر دشمک، سید عارف، یوسف سیٹ، یوسف سیٹ صاحب، حمید خان صاحب وغیرہ موجود تھے ان کے علاوہ اسکولی طلبہ اور سامائین کی بڑی تعداد تقریب گاہ میں موجود تھی اس تقریب میں خطاب کرتے ہوئے الہاج مفتی سید مختار الدین رفائی نے اساتحزہ کی اہمیت کو اجاگر کیا قوم امت میں صلاحیتوں کی قمی نہیں ہے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان عزیز طلبہ اور طالبات کے صلاحیتوں کو صحیح روح دیں کہ ہم اساتحزہ اعترام کی دیمہ یاری ہیں سید عارف نے بھی طلبہ کو اپنے تعلیم حاصل کرنے کے دوران آئے ہوئے مسائل سے انہیں آگا کرایا عادل سر نے بھی بچوں پر ماہوں کی نگرانی کس طرح ہونی چاہیے اس پر اظہار خیال کرتے ہوئے خواتین کی رہنوائی کی ماہوں نے کی تھی عظیم ماہوں نے کی تھی وہ عظیم ماہیں آج ہمارے بیچ موجود نہیں ہیں آج ہمارے ماہوں کی پرونشت ہمارے بچوں کی پرونشت کرنے والی ماہیں آج تیوی کے سامنے بیٹھے ہوئی چوکی تر بھی ساتھ بھی پہتی کچھ کچھ ہوتا ہے میں کبھی نہیں کروں گی کبھی کام نہیں کروں گی ایسے سیریز پر اپندوز ہوتی ہے اور وہی ماہیں ہیں جو یہودیوں کی اسرائی کے بہت چھوڑا دامنس ہے جہاں پہ یہودی ماہیں اپنے بچوں کی تربیت اپنے ماہ کی کوک میں جب بچہ ہوتا ہے تب سے شروع کر دی وہ جب ماہ کے میٹ میں بچہ رہم آ جاتا ہے تب سے وہ میٹمیٹک سے کچھ چول کرتی ہے اور ورڈ کے پزر کچھ چول کرنے لگ جاتی ہے تاکہ بچے کے ذہنی ارتفاع آئی آئی ٹی کامیاب اویس نے بھی اپنا اظہار خیال کیا ساندھر سے تشریف لائے ہوئے اسلام فیروز سر نے اپنے خصوصی خطاب میں طلبہ اور سرپرستوں کو کار آمد باتیں بتاتے ہوئے رہنمائی کی تبارہ کامیاب کی راستے پر لانے کے لیے برکل خصوص دیکھرور میں عبدالعید صاحب اور مولانا حمید مرمانی صاحب جو کس کے تقریباً بارہ کامیاب سے بسرکل اس سمیت مزادی سے بچوں کی جاتیوں کو ترجیل کا کام کر رہے ہیں وہ کامیاب کے بارے پاس میں اہتا کالا سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ کالا ان کی جاتیشوں کو حبود کرمائیں اور ان کے کاموں کی جاتی سے داکٹر شیخ عظیم سر نے اپنے خطاب میں طلبہ، اساتیزہ اور سرپرستوں کی بڑے ہی خوش اسلوب انداز میں رہنمائی کی داکٹر شیخ عظیم سرپرستوں کی اپنے خطاب میں اپنے خطاب میں عبدالجلیل بھائی امودی صاحب کے خوامی جذبے کو دیکھتے ہوئے مزید حضرت عمر فاروق کے ذمہ داران نے ان کی گلپوشی کی اسی جگہ کوئی ایک آدمی سماج سیوا کا ایک بڑا کام نہیں کر رہا کہ ڈونیشن نہیں لے رہا گرینٹ نہیں لے رہا ایک پیسہ نہیں لے رہا ہے اور اپنے جیب تا پیسہ لگا کر کے اپنے سماج کے شکشن تا انتظام کر رہا ہے اور وہ بھی بڑاڈن ایڈکیشن میں میتہمیٹکس، انگلیس، سائن اور اس میں ایک ہے دینیاد سر تو دینیاد پڑھائیں گے تو اخلاف یاد آئیں گی بچے کچھوں سے 96, 94 کیا کم تکے باری ہے یہ it's a great percentage اور ان کو جو علامات دیئے گئے ان کے پیرنٹ جو یہاں آئے ان کے مدرد جو آئے this is the appreciation of عبدالجلیل فراندیشنی نواری دیکلور سیٹی and my message is that this example should be followed all over India اچھے لوگ جو کام کر رہے ہیں یہ ایک آدمی ہے جو بھائے رکھے بسختہ میں کسی کا کام کر رہا ہے اس موقع پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے عبدالجلیل بھائی عمودی نے کہا کہ خوم وہ ملت کا دکھ درد رکھنا یہ نیک کام ہے اور اللہ مجھے نیک ہدایت دے